ہزاروں گاڑیوں کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کے ٹائر کو الگ الگ رنگ دیا جا سکتا ہے جیسے کی ہارا لال نیلا یا پھر اور بھی کوئی رنگ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں ان سبھی کے ٹائر کالے رنگیں ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے میرا نام ہے آرن اور آپ دیکھ رہے ہیں The Logical Talk YouTube تو شروع کرتے ہیں شروعاتی سمیہ میں 1910 کے قریب جب گاڑیوں کے ٹائر چلن میں پہلی بار آئے تھے تب وہ ٹائر سفید رنگ کے ہوا کرتے تھے لیکن اس سمیہ پہ جب گاڑیوں کے چکے سفید رنگ کے ہوا کرتے تھے تب ان لوگوں کو بہت ساری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے کی وہ ٹائر بہت جلدی خراب ہو جائے کرتے تھے اور وہ ٹائر اگر گاڑی تیج رفتار میں چل رہی ہو تب بھی بہت جلدی خراب ہو جائے کرتے تھے اور ان کی مجبوطی زیادہ نہیں رہتی تھی جس کے قارن لوگوں کی سیفٹی پہ بھی بہت زیادہ پرابلم آتی تھی اسی لیے 1910 کے بعد جب بھی ٹائر کا مینفیکچر ہوا کرتا تھا تب جس ربر کا یوز کیا جاتا تھا ٹائر کو بنانے میں اس ربر میں کاربن بلیک نام کا ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا جاتا تھا اور جب کسی بھی ربر میں کاربن بلیک ایڈ کرتے ہیں تب وہ ربر بلیک کلر کا ہو جاتا ہے یہ سب سے بڑا ریزن ہے جتنے بھی ٹائر ہم آج کل دیکھتے ہیں اور ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں بلیک ہونے کاؤن کے اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کیونکہ کالا رنگ جو ہے اس کی بہت زیادہ سپیشل کریکٹریسٹکس یہ ہے کہ کالا رنگ ہیٹ کو سب سے زیادہ ابزورپ کر پاتا ہے آپ نے بچمند میں یہ ضرور سنا ہوگا کہ گرمی کے سامنے ہمیں کالے رنگ کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے کیونکہ جب ہم کالے رنگ کا کپڑا پہن کے باہر نکلتے ہیں تب وہ سورج کی گرمی کو ابزورپ کر لیتا ہے اور ہمارے سریر سے گرمی کو باہر نہیں نکلنے دیتا تو جب گاڑی سن ریس میں باہر نکلتی ہے تب گاڑی کے ٹائر بلیک رنگ کے ٹائر سن کی ریس کو ابزورپ کر لیتے ہیں اور جو ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اس چیز کو بھی ٹائر ابزورپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کو چلانے میں کوئی بھی دکت نہیں آتی اور گاڑی کی لائف لانگ ہو جاتی ہے اور گاڑیوں میں کالے رنگ کا ٹائر لگانے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب بھی ہم کبھی کسی بھی چیز میں دوسری چیز کو گھستے ہیں یا پھر جب دو چیزوں کی بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے گھرزن ہوتا ہے تب اس ٹائم پہ ان دونوں چیزوں کی بیچ میں ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے اور ہم سب کو یہ پتا ہے کہ گاڑیاں زمین پہ چلتی ہیں تو جب گاڑیاں بہت دیر تک بہت سپیڈ میں زمین پہ چلتی ہیں تب گاڑیوں میں بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے ان کے ٹائر سے اور بلیک رنگ کی سب سے زیادہ خاص باتی ہے کہ جتنی بھی ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے گاڑیوں کے سڑک پہ چلنے سے وہ ہیٹ ابزورپ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے گاڑیاں اچھے سے چلتی ہیں روڈ میں اور یہی ریزن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گاڑیاں کے ٹائر ہمیسہ کالے رنگ کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر گاڑیوں کے ٹائر کسی اور رنگ کے بنائے گئیں تو یہ ساری دکتیں گاڑیوں میں آئیں گی جس کی وجہ سے لوگوں کی سیفٹی پہ بھی بہت زیادہ مشکل آ سکتی ہے اور گاڑیاں بھی لمبے سمیں تک نہیں چلیں گی تو اگر آپ کو یہ چیز پتا تھی تو پلیز نیچے کومنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے اگر آپ کو منٹ سائنس کی دوسری ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ اوپر والی پلیلسٹ پہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو چینل کی دوسری ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ٹل دے نیچے ویڈیو تھانکس فور واشنگ